اور ایسے میں پی آئی اے نے کراچی سے فضائی آپریشن بند کرنے کی ہدایت کر دی ہے سی ای او پی آئی اے ائر مارشر ارشد ملک نے فوری احکامات جاری کر دیئے ہیں اس سے پہلے کرونا کے خلاف حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے پی آئی اے نے چار پائلٹس کو پروازی آپریٹ کرنے سے روک دیا پالیا نے پائلٹس کے لیے حفاظت انتظامات پر تحفظات کا اظہار کر دیا تفصیلات جانے گے شرف خانسر شرف بتائیے گا انتظامیہ کا کیا بتانا ہے اور انتظامات کیسے تھے جن پر تحفظات کا اظہار کیا گیا جی اگر دیکھا جائے جو آج جو معاملہ ہوا ہے لندن سے پرائیٹ آئی تھی پیری فرائیٹ کی جس کے اوپر جو ہے یہاں پہ چار پائلٹس کو جو ہے روکا گیا تھا اور یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو روکا گیا تو سن محکمہ سن شیعت نے جو ہے ان کو کرنٹینہ سینٹر میں بھیجنے کا کہا گیا جو کہ جو ہدایت کی گئی ہیں خالی جہاز جو جاتا ہے اس کی تمام پر انفیکشن سے لے کے جو عملہ جاتا ہے اس کی بھی جانچ پرطال کی جاتی ہے ان کو بھی چیک کیا جاتا ہے تمام اگزامات اٹھائے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے یہاں پہ کہا جا ہے کہ پی آئی ترجمان کی جانے سے کہ وہاں پہ ان کو محکمہ سن کے عملے نے ان کو کفتانوں کو دبردستی لوکا اور ان کو کہا جا کہ ان کو اقرار کیا کہ کرنٹینہ کیا جائے گا لیکن ان کو کہا جا کہ ٹیسٹ کیے بننا تمام فیصلے اور تمام باتیں کی جاری ہیں جو غلط ہے اس کے اوپر سی او پی آئی ارشد ملک نے بھی یہ کہا ہے کہ پی آئی کے فضائی عملہ پونی ہیروز ہیں جو خطرات کے باوجود بیرین ملک مقیم پاکستانی کو لے کر آ رہے ہیں اور تمام تر ان ہیروز کی جو حفاظت کے لیے ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں اور ساتھ نے یہ کہا ہے کہ فضائی عملے میں کرونا ویرس کی جو جو اطلاع جہاں وہ گمراکن تھی جس کے اوپر کوئی بھی صداقت نہیں ہے اور فضائی عملے کی ہوتیل میں آئی سولیشن میں اور ٹیپ کے نتائج کے منتظر ہیں اور یہ بھی کہا ہے پاک واضح ہدایت کر دی کہ جب تک ائرپورٹ پر حکومت پاکستان کی باہد واضح کردے ہدایت میں ایک پیچ پہ نہیں ہوں گے اچھ وقت تک سی او پی آئی اے نے ہدایت جاری کی کراچین فضائی عملے پونی پاکستان کے لیے حفاظت انتظامات پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اشرف خان بہت شکریہ سندھ حکومت نے پنجاب کی فلور ملوں کے لیے جانے والی گندم پرمیٹ کے باوجود روک دی فلور ملز نے ٹرکوں کو فوری روانہ کرنے کی اپیل کر دی لاہور سے محمد لقمان ریپورٹ کریں گے جاب میں ابھی گندم کے ٹائم میں ہے کچھ دے کرونا لاکڈاؤن کی ویعہ سے اشائے خرونوش کی نکلو حرکت بھی ہے متاثر رہی صحیح قصر پوری کر دی ہے سندھ حکومت نے پرمیٹ جاری کیے جانے کے باوجود بھی گندم کے ٹرک پنجاب آنے نہیں دیے جار ہے سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے لڑکانہ ڈیویجن سے ویڈ لیفٹنگ کے لیے پرمیٹس کے اجراء کیا اور جو پرمیٹس کے اجراء کے بعد جب گانیاں لوڈ ہو کر رکھ لی تو راستے میں جو چیک پوست ہیں انہوں نے اس مال کو روک لیا کہ اگر یہ ترسیل بحال نہ ہوئی تو جو اس ٹائم پہ کھچاؤ ہے مارکیٹ کا یہ پرولانگ کرے گا اس ٹائم تک جب تک پنجاب کی گندم نہیں آئے گی دوسری طرح پنجاب حکومت نے صوبے میں گندم کی خریداری کے لیے انتظامات مکمل کر لیے ہیں اس سلسلے میں نگرانی کے لیے وزیروں اور مشیروں کی ڈیوٹیاں بھی لگائی گئی ہیں حضراء کو لگ لگ زلہ تفویز کیے جانے سے متعلق نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اس برس پنجاب میں گندم کی ایک کروڑ اسی لاک ٹن پیداوار متوقع ہے جس میں سے پینتالیس لاک ٹن کے خریداری سرکاری طور پر کی جائے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اکمان سما لہور ملازمین کو اس ماہ تنخواہ دے چکے ہیں اگلے مہینے مسئلہ ہوگا کراچی کے تاجروں نے وزیراعلا سندھ سے ملاقات میں خدشہ ظاہر کر دیا انہوں نے سنتوں کا پہیہ چلانے کے لیے طریقہ کار واضح کرنے کا مطالبہ کیا جس پر وزیراعلا نے جلد جواب دینے کی یقین دہا نکرائی کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن سنتوں کی چمنی سے دھوان نکلنا بند ہوا تو کراچی کے تاجر وزیراعلا سندھ کو اپنی پریشانی بتانے پہنچ گئے مراد علی شاہ سے ملاقات میں سراج قاسم تیلی کا کہنا تھا کہ ملازمین کو اس ماہ کی تنخواہ تو دے دی ہے مگر اگلے مہینے مشکل ہو جائے گا سنتوں کا پیہ چلانے کے لیے ایس او پی بنانے کی تجویز دی بولے وہ اقدامات کیے جائیں جن میں خطرہ بہت کم ہو ایسی سنتوں کو چلانے کی اجازت دی جائے جن کی اپنی لیبر کالونی ہو وزیراعلا نے تمام تجاویز سننے کے بعد یقین دلایا کہ وہ اپنی ٹیم سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے تاجروں نے کرونا سے نمٹنے کے لیے بیس کروڑ روپے کا اتیاب ہی دیا وزیراعلا نے خدشہ ظاہر کیا کہ کرونا کی وجہ سے معیشت کو مزید نقصان ہو سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ بھوک سے کوئی تکلیف میں آ جائے تو اس کا علاج ہے لیکن کرونا وائرس کا علاج اب تک کسی کے پاس نہیں صورتحال مشکل ہوتی جا رہی ہے کچھ دن لوگ ڈاؤن جاری رکھنا پڑے گا دیرہ غازی خان میں کئی مقامات پر سینیٹائزر واک تھرو گیٹ نصب کر دے گئے ہاتھ دھونے کے لیے جگہ جگہ پانی اور سابون کی سہولت بھی موجود ہے اختر علی رپورٹ کریں گے موسمیں بہار آئے تو ہر طرف چہکار سنائی دیتی ہے پرندوں کے سنگ فضا بھی خوشی کے گیت گاتی ہے لیکن اس سال بھی اسلام آباد میں بہار اپنے جوبن پر ہے مگر پھولوں کی خوشبو اور لمس سے لطف اٹھانے والے شہریوں کی کمی نے بہار کو سوگوار بنا دیا ہے شہزاد علی رپورٹ کریں گے اسلام آباد کے شہری سارا سال جیسے بہار کے منتظر رہتے تھے پھول کھلتے تو شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے پھول اب بھی کھلے ہیں لیکن ان کے گرد منڈلانے والے کہیں نظر نہیں آتے پھولوں سے لدے پودوں کے پاس چہل قدمی کرنے والے انسان ہی گھروں میں بند نہیں پرندوں کی چہل پہل بھی کہیں کھو گئی سوگوار بہار میں چمن کے اداس پھول شہر میں آنے والی مصیبت پر ماتم کنا دکھائی دیتے ہیں یہ دن بہار کے اب کے بھی راست آنا سکے کہ گنچے کھل تو سکے کھل کے مسکرانا سکے ہر پھول زخم کی صورت ہر صدا اداسی کی بہار لائی ہے اب کے پیام اور ہی کچھ کیمروین سید واجد علی کے ساتھ شہزاد علی سما اسلام آباد براہی راستے چلیں گے آپ کو تحریک انصاف کی رہنما فیصل وافڈا اس وقت کراچی میں پریس کانفرنس کر رہا ہے چار دن میں آپ سین کے لوگوں کیسے سمالیں گے یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے لوگ تو آپ کیا کریں گے ان کا بلبلہ اٹھیں گے لوگ دیکھیں جی ایک کرونا کا وائرس کا مسئلہ ہے ایک بھوک کا مسئلہ ہے ایک بچے جو گھروں کے اندر ہیں وہ رہنے نہیں دے رہے اپنے ماں باپ کو ماں باپ کیسے ان کو بھوک آ دیکھیں یہ چیز سوچنے کی ہے اس کا کوئی پروگرام ہونا چاہی ہے گورنمنٹ کا فنڈ ہونا چاہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے راشن پہنچانے کا طریقہ میں کہتا ہوں ہنڈر پسنٹ تو کوئی دنیا کا آدمی نہیں کر سکتا ففٹی پسنٹ کرے سکسٹی پسنٹ کرے سیونٹی پسنٹ کرے لیکن ہم نے وہ نہیں دیکھا جو پرائیم میڈیسٹر صاحب کی طرف سکیم آ رہی ہے بارہ ہزار روپے آلی سکیم ہے اس سکیم کے اندر کل پھر کیابنٹ ہے ہماری اس میں ہم اور مزید ڈسکیشن کریں گے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں بہت ساری اور چیزیں اقدامات ہو رہے اس کو پلیس سرائیں اور اس کے پر عمل کر کے آگے بڑے لوگوں کا حوصلہ بڑا جارہے اگر ہم سب آپ پر جوڑا آگے تو ڈاکٹرز کیا کریں گے ان کے سنیچے سٹاف ہے وہ کیا کریں وہ بھی تمہارے جیسے انسان ہیں ان کے ہی معاوپ ہیں اور ہم کوئی احسان نہیں کر رہے یہاں بھی ہم نے جو آج پورا پروگرام بنائے اس میں ہم نے سارا سسٹیمیٹک کر کے گاڑیاں آپ کو ویریفائی کرا دی ہیں آپ کے طرف سے پریس کانفر کر کے بلدیا کے لوگوں کو پیغام پہنچا دی ہے گھر گھر جتنا میکسیمم ہو سکے گا وہ راشن پہنچے گا اور لسٹوں کے ساتھ پہنچے گا تاکہ جو امپورٹن لوگ ہیں ان کو جن کی ضرورت سب سے زیادہ ہے جن کی گھر میں چولا ہی نہیں جل رہا ان تک پہنچے بیچ میں کہا لگ گیا لوگوں نے جن میں چوری ہو جائے گا اس کے اندر میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کوشش ہماری یہ ہے اللہ کے حکم سے کہ ہم میکسیمم اس کو آج بھی سب سے بڑی لانچ ہے اس میں ہم نے کوئی اسوسییشن کوئی ٹرسٹ کوئی انجیو کسی گورنمنٹ فنڈ کو کسی کو شامل نہیں کیا یہ اپنی مدد آپ ہے اور اس کو بار بار انفیسائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی مدد آپ سے آگے بڑھنا ہے گورنمنٹ اگر دے گی تو گورنمنٹ دے گی تو ٹرپل ہو جائے گا وہ اور ہوتا جائے لیکن ہم نے اپنے بسات سے اپنی ذات سے اپنے دوستوں سے اپنے اہباب سے یہ کلیکشن کر کے آگے بڑھنا ہے یہ نہیں ہم کیسے دیں گورنمنٹ دے گی گورنمنٹ تو کسی کو بھی دے دے گدے کو بھی دے گی تو گدے کے اوپر بھی چیزیں داتے گی غریبوں کی مدد کے لیے سندھ حکومت کو کوئی فنڈ قائم کرنا چاہیے یہ کہنا ہے تحریک انصاف کی راہنما فیصل بابڈا کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کچھ مزید خبریں مگر بریک کے بعد رہیے سما کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وعدے کے مطابق گندم اور چینی بہران پر تحقیقاتی ریپورٹ جاری کر دی ہے آلہ ستائی کمیشن کی فارنزک ریپورٹ پچیس اپریل تک مل جائے گی اب کوئی طاقتور لابی ناجائز منافع حاصل نہیں کر سکے گی وزیراعظم عمران خان نے وعدہ پورا کر دیا شوکر گندم بہران پر انکوائری ریپورٹ جاری کر دی وزیراعظم نے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ گندم اور چینی کی قیمتوں میں اضافی کی اقتدائی تحقیقات وعدے کے مطابق فوراً بلا کم و کاس جاری کر دی گئی ہیں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ذاتی مفادات کی آبیاری اور سمجھوتوں کی رسم نمادی کی سیاسی قیادت کو اس اخلاق کی جرت سے محروم رکھتا ہے جس کی بنیاد پر وہ ایسی ریپورٹس کے اجراء کی حمد کر پاتی انہوں نے کہا کہ کسی بھی کاروائی سے پہلے آلہ سطح کے کمیشن کی جانب سے مفصل فارندک آڈٹ کے نتائش کے منتظر ہیں جو پچیس اپریل تک مرتب کر لیا جائیں گے ان نتائش کے سامنے آنے کے بعد کوئی بھی طاقتور گروہ عوامی مفادات کا خون کر کے منافع سمیٹنے کے قابل نہیں رہے گا چینی بہران کے اصل ذمہ داروں تک پہنچنے کا مشن انکوائری کمیشن کی ٹیموں نے دس شگر ملز کے دورے کیے ریکارڈ بھی تحویل میں لے لیا ان میں کون کون سی ملز شامل ہیں اور کیا کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں یہ بتائیں گے سما کے نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بڑ جی نعیم صاحب بتائیے گا کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں جی بالکل فواد انکوائری کمیٹی جو چیف رضائی رپورٹ تو کل وزیراعظم آفیس کی جانب سے وہ پبلک کر دی گئی لیکن اصل جو کام ہے وہ کمیشن نے کرنا ہے جو کہ انکوائری کمیٹی کے کچھ ممبران ہے اور کچھ مزید اداروں کے لوگ اس کمیشن میں شامل ہیں جو 25 اپریل کو اپنی رپورٹ دے گا انہوں نے اب جو دس مین ملے ہیں جو کہ ابتدائی انکوائری رپورٹ میں نامزد ہیں کہ انہوں نے فائدے اٹھائے ہیں کروڑوں روپے کے ان کے انہوں نے دورے کیے ہیں ان کی ٹیموں نے ان میں جانگیر ترین کی تین ملے ہیں اس کے علاوہ ہنزہ شگر مل ہیں دو اس کے علاوہ جو دوسری ہیں المعید ہے اس طرح یہ یہ اور ہنزہ شگر مل اس طرح آل آریبیا ہے یہ شریف فیملی کی ہیں آل آریبیا ان کے دورے کر کے انہوں نے جو متلکہ ریکارڈ انہیں چاہیے تھا وہ سارا تحویل میں لیا ہے اور پوچھ کچھ بھی کی ہے سٹاف اور منیجمنٹ سے اور ہار سور پر جو گدام تھے وہاں پر ہزاروں ٹن چینی جو ہے وہ موجود تھی اس کے متعلق بھی انہیں پوچھا گیا اور انہوں نے کچھ سرمایہ داروں کے نام لیے ہیں جو کہ زیادہ کا تعلق کراچی سے بتایا جا رہا ہے یہ کہا گیا مل کے سٹاف کی جانب سے کہ یہ سٹاف جو ہے یہ ان کا ہے اور انہوں نے ہم سے حرید کے ہمارے ہی گداموں میں رکھا ہے اور ضرورت کے مطابق وہ مارکٹ میں وہ بیجتے ہیں یہ اصل چیز ہے کہ اتنا بڑا سٹاف جو ہے وہ موجود ہے اور مارکٹ میں جو ہے وہ مہنگی چینی مل رہی ہے یہی انکواری کمیٹی نے اپنی فائنڈنگ میں بھی لکھا ہے کہ جتنا سٹاک ہے وہ فورن لیا جائے اب کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ پچیس اپریل تاک مکمل کی جائے گی اور یہ جو دورے ہیں ایکٹنیوں کے یہ اصل چیز اس میں سمجھ جائے گی کہ فورنسک آرڈٹ کیا ہے بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے معاونے خصوصی فرداث آشکوان نے کہا ہے کہ وزیراعظم جو ایکشن لیں گے وہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا جو بدماشی شریف گروپ نے کی وہ بھی رپورٹ سے واضح ہو گئی کیا شہباز شریف اپنے بیٹے کو پاکستان بلا کر قانون کے حوالے کریں گے چار سال یعنی جب سے نون لیگ کی حکومت آئی بائیس عرب روپے کی سبسیڈی دی گئی یہ جو آج بگلیں بجا رہے ہیں شباز شریف صاحب لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ وہ بائیس عرب روپے جو آپ کے دور میں سبسیڈی کی شکل میں شگر ایکسپورٹ پہ دیا گیا اس میں سے ایک عرب چالیس کروڑ روپے کی سبسیڈی شریف ہاندان نے سلمان شباز شریف کے ذریعے لی وہ بھی اس رپورٹ میں انڈیکیٹ ہوئی ہوئی ہے جو فائدہ اٹھانے والا سلمان شباز شریف جو سپوت ہیں شباز شریف کے فرنٹ مین ہیں اصل بینی فیشری ہیں ان کا نام جو ہے شباز شریف صاحب کی زبان پہ کیوں نہیں آرہا اور کیا اب وہ اپنے بیٹے کو پاکستان بلائیں گے اور انہیں قانون کے حوالے کریں گے پی ٹی آئی رہنما ہمائیوں اختر کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں جو کہا گیا وہ ابھی الزام ہے ثابت کچھ نہیں ہوا نون لیگ کے رہنما محمد زبیر نے کہا کہ عمران خان اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والوں کو سزا دیں پیپلز پارٹی کی رہنما نے نیپ سے ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا چینی حکومت کے فیصلے پر ایکسپورٹ کی گئی فیصلہ درست تھا یا غلط وہ تیہ ہونا چاہیے سما کے پروگرام نیوز بیٹ میں گفتگو کرتے ہوئے ہمائیوں اختر کا کہنا تھا رپورٹ میں جو کہا گیا وہ فی الحال الزام ہے لیگی رہنما محمد زبیر نے کہا عمران خان نے ہمیشہ پوزیشن پر کرپشن کا الزام لگایا اب بتایا جائے کون کرپٹ ہے پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے مطالبہ کیا کہ نیپ ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لے شیری رحمان نے مزید کہا تحقیقاتی رپورٹ کے انکشاف حیران کن نہیں ہے اپوزیشن جماعتیں پہلے ہی بتا چکی ہیں کہ بہران کا ذمہ دار کون تھا آٹے چینی بہران پر رپورٹ کا معاملہ جہانگیر ترین خسرو بختیار اور مونس الہی نے اپنا اپنا رد عمل ٹویٹر پر دے دیا کس نے کیا وضاحت دی دیکھئے آٹے اور چینی کا بہران کون کون ذمہ دار رپورٹ آئی تو وضاحتیں بھی سامنے آ گئیں پاکستان تحریک انصاف کے راہنما جہانگیر ترین نے ٹویٹ کیا کہ میری کمپنی نے بارہ اشار یا دو آٹھ فیصد چینی برامت کی جبکہ مارکٹ شیئر بیس فیصد ہے کمپنی نے اپنی گنجائش سے کم چینی برامت کی چینی پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر برامت کی گئی تین عرب میں دھائی عرب کی سبسیڈی نواز دور میں دی گئی حکومتی وزیر خسرو بختیار نے وضاحت میں لکھا ای سی سی کے چینی کے فیصلوں کے اجلاس میں اس شرکت سے ہمیشہ گریس کیا یہ حقیقت ریکارڈ پر ہے کہ میں نے ایسا ممکنہ مفادات کے ٹکراہوں کے پیش نظر کیا اور قاف لیگ کے راہنما چودری پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی نے ٹویٹر پر لکھا میرا رحیم یار خان شگر ملز انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں بلواسطہ شیئر ہے رحیم یار خان شگر مل کا برامداد میں حصہ صرف تین فیصد ہے رپورٹ کا خیر مقتم کرتا ہوں امید ہے لوگ حقائق کو ذمہ داری سے پیش کریں گے خبریار بھی ہے شامل کریں گے گریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے اور شیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے کہا ہے حکومتوں کے پاس لوگوں کو امداد دینے کے لیے کوئی پلان ہی نہیں یقین جانئے یہ جو امدادی کام کر رہے ہیں کشیر کے لیے بلکل بھی نہیں ہے مانگنے والا بھی ضرورت مند ہے اور لیکن بہت بڑا ایک ایسا طبقہ ہے جو نہیں مانگنے والا ہے وہ بھوک سے پیاسا ہے بھوکا ہے پیاسا ہے اپنے بچوں کو بیماری میں رکھا بھو اس نے مانگ نہیں رہا ان تک پہنچنا ہے ہمیں ان کو ڈھوننا ہے حکومتوں کے پاس امداد کے حوالے سے تو آج بھی کوئی پلان نہیں لگتا لڑائی چلے جا رہی ہے چلے جا رہی ہے ارے بھائی اب تو بند کر دو اب تو یہ اوپوزیشن اور حکمرانی کا کھیل چھوڑ دو اور وزیر آزم عمران خان صاحب فون اٹھا کر شہباز شریف کو فون کریں اسونگیار ولی کو فون کریں خضل الرحمان کو فون کریں بلاول خٹو کو فون کریں سلی ہو جائے سب لوگوں کو کہ نہیں ہمارے بلک کے لیے ڈران اس مشکل وقت میں سب لوگ ایک جیزے کھڑے ابھی بھی اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے یہ جھٹکے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم انسان بنگتے اس بولٹن سے اتنا ہی ہر خبر کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سماہ دور ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیسبوک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سماہ ہپنے کے بعد دوبارہ حاضر موسیقی